و السلام و السلام على رسول الكریم والعالی و صحبہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ مانتم حریث علیکم بالمومنین عروف الرحیم فَإِنْ تَوَلَّهُ خَلْزَ فَقُلْحَزْ بِاللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّهُ وَلَيْهِ تَوَكَّلْتُمْ وَهُوَا رَبُّ الْحَرْشِ الْعَظِيمِ چونکہ یہ محفیل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس لئے میں نے پہلے یہ آیت پڑھی اور ہمارے علماء ملانا مرشد صاحب سب کچھ بیان کر چکے خاجہ خاجگان خاجہ مجنودین حسن چشتی کے بارے میں اور خدام حضرات کے بارے میں اپنا رمو نے کرے بوجے کی چین شب کچھو کین تو اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ارشاد کو رسین قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تَوْحِبُّنَ اللَّهُ اے محبوب اے حبیب آپ فرما دیجئے ان سے اوخانے ان سے کے چھلو تمرا ہمرا چھلونا ہمار مطلب چھلونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے آساب چھلو اور مرتبہ کی آسے اللہ تعالیٰ بولو اے محبت کرو جناو کی تمرا اللہ رب شاہت محبت کرو یقیناً اللہ رب شاہت محبت کرو تو اللہ تعالیٰ بولو اے محبت کرو جدید تم ہی اللہ رب شاہت محبت کرو تاہلے ہمار اتبا کرو کا اتبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبا جو دی تمہیں اللہ رشاہ تے محبت کرو تاہلے ہمار اتبا کرو اللہ بول لو کہا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کےنا کے اٹھا بولے دو اور یہ تمہیں ہمار اتبا کرو تاہلے درکار نہیں تمہیں اللہ رشاہ تے محبت کرو اللہ تمہیں کے اپنے محبوب کو رینے بے رسول اللہ رشاہ تے محبت کرو رسولِ رتبہ کرا مطلب بولو تمہیں اللہ اور محبوب ہوئے جا وہ یہ تو اللہ نجے بولو اللہ تعالیٰ محبتِ رسول کے اندر جو شخص محبتِ رسول کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے یہ ہوا چونکہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلِ رسولِ پاک کے لئے اب خاجہِ خاجگان خاجہ مہین الدین حسن چشتی جو نائبِ رسول ہے تھوڑا بات ہمیں بولتے چاہیے زیارت کونوں مزارِ زیارت فرض نہیں کونوں مزارِ زیارت سننا تو آچھے کسو لیکن نفل آسے زیارت دھولو نفل ایک نفل عبادت کنتو خاجہ مہین الدین حسن چشتی دربارِ زیارت جارہ کلمہ پورتے سے روپرے فرض ٹھیک آسے کہنو تمہا کے کلمہ پڑھائی سے دے خاجہ بابا ہندوستان پاکستان بنگلہ دو اس تو ہند چھلو ایک خانے اسلام کے نیاز سے خاجہِ خاجگان خاجہ مہین الدین حسن چشتی نبے لاکھ لوگ کے اسلام دیسے دین دیسے خاجہ بابا کے غریب نماز بولے کہنو عام لوگ بوجھے جو غریب مدد کرے ہمرا جائے ہمارے مدد کرسی ہوتے نا اصل غریب چھلو وہ لوگ جار کچھے ایمان چھلونا جار کچھے اسلام چھلونا جار کچھے دین چھلونا انہاں کے دین اسلام دیا امیر کورے دیسے خاجہ بابا اے جنہوں غریب نماز بولا جائے خاجہ بابا کے تار پورے غریب نماز ایکھانے اندوستانے ایس لوگ کی کورے انہیوں تو لاس تاہی میں جیکن تیر اپنر کے رخشت کورے دیسے تو انہیوں اوکھانے مدینہ درسے حدیث دیا کورتو حدیث اور درس دی تو اوکھان تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیجے ڈاکشن اپنر نام چھلو حسن خاجہ بابا کے نام مہینو دین چھلونا حسن چھلو اوئی شمیں رسول اللہ ڈاکشے مہینو دین دین کو سمالنے والا ایکھانے عربی جانے لوگ بوشے آسے اردو تے ہو لے مہین کا مطلب سمالنے والا اور عربی تے اے عسم فائل ہو جائے جیکھانا عربی تے مہین بولو تو اے مطلب بولو سمالتا ہی رہنے والا مہین اردو تے مہین اردو تے مطلب بولو سمالنے والا اور عربی تے سمالتا ہی رہنے والا ایکھانا ہما دیر کے شبائے کے جے سمالتے تھے خاجہ مہینو دین حسن چیستی تمام سمجھتو سل دنیا سلسلہ کے سمالتے تھے یہ تو سب کی جو خاجہ باور یہ کہتے ہیں خاجہ باور زیارت ہمارے اوپرے فرض آسے نفل نہیں سنت نہیں فرض آسے سنت ہمیں بولو ہے جنہوں کونو مزارے جیکن کونو کشت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے جیتو اوئی مزارے اوپرے جیتو جیے کچھو خجور پتہ توڑے ڈالے جیتو لوگ سوال کرتو حضور اپنا اکھانے پتہ دےو کہنو تو حضور بولو اے پتہ اکھانے درود پوروے اور اے مزارتی کے عذاب کمیں جوے اے ہولو اے پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کا ہدایت اللہ پر وردگار عالم نے کیا اللہ تعالیٰ نے درود پڑھنے کا ہدایت کیا ان اللہ ملائکتہو یسلن علن نبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اے ایمان والوں درود بھیجو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں میں درود بھیجتا ہوں اللہ نے حکوم دیا خالی محمد رسول اللہ پر درود بھیجنے کا اور کسی پہ نہیں یہ اللہ کا حکوم ہے ان اللہ ملائکتہو یسلن علن نبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اے ایمان والوں میں درود بھیجتا ہوں میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں جنابِ محمد الرسول اللہ پر تم بھی دھرود بھیجو صرف محمد الرسول اللہ پر جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ دھرود بھیجنے لگے تو رسول اللہ نے منع فرمایا بولا یہ ناتق دھرود ناسق دھرود میرے اوپر مت بھیجو جس دھرود میں میری آل کو شامل نہیں کرتے وہ دھرود میرے لیے نہیں ہے اس کے بعد آسابی رسول نے وہ آلے ہی چالو کیا پھر ہم لوگوں کے امان نے وہ آسابی ہی چالو کیا دھرود کا حکم اللہ کی طرف سے رسول کے لیے اور رسول کی طرف سے اہلِ بیتِ اتھار کی دیئے اور کسی کے لیے نہیں تھا یہ دھرود اب دھرود ہے کیا دھرود ایک دعا ہے مرتبے کو بڑھانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے جتنا دھرود پڑھو گے اس کا نفع دوں گا لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہہ رہا ہے ہر چیز کا بدلہ ہے اگر آپ دعا کرو گے تو دعا کا بدلہ دعا ہے سلامتی ہے ہر چیز کا بدلہ یہ قرآن سے واضح ہے کہ ہر چیز کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہم جب دھرود بھیج رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا رسول کو ہمارے دھرود کی ضرورت ہے کیا ہمارے دھرود کے بینے رسول کا مرتبہ کم ہو جائے گا کچھ نہیں ہونے والا لیکن اللہ کا حکوم ہے آپ دھرود بھیجو کس لیے ہمارے فائدے کے لیے ہمارا فائدہ کیا ہے اس کے اندر اگر ہم رسول کے لیے دعا دعا بھیجتے ہیں تو رسول ہمارے لیے دعا کریں گے یعنی رسول ہمارے دعا کو ہو جائیں گے جس کا دعا کو رسول ہو اس کے لیے کیا کمی ہے رسول سے بڑا دعا کو کوئی ہو سکتا ہے ہمارے لیے رسول دعا کر رہے ہیں میں زیادہ نہیں بول کے انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا ایسے دربار کے اندر آنے کا تو انشاءاللہ ضرور آئیں گے میں نہیں جانتا تھا حضرت قبلہ نے یہاں بلایا اللہ ان کے اقبال کو بلند فرمائے اور ان کے مریدوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ حاجت روائی فرمائے مشکل کشائی فرمائے انشاءاللہ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں کیونکہ اور بھی پروگرام ہیں وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللذین آمنوا وقانوا یتقون سبحان رب اگر رب العزت امائی صفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین پروردگار کارساز مسبب الازباب حضور آقا نامدار احمد مختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفعل پروردگار عالم ہماری دعاوں کو قبول فرما لے ہماری اس محفل کو قبول فرما لے پروردگار عالم یہاں جو حاضر ہیں ان کی حاضری کو قبول فرما لے پروردگار عالم ہمیں صدقہ tiltا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول کا اور آساب رسول کا اور غریب نماز خواجمہن الدین حسن چישتی غوث العظم پیرانے پیر دستگیر کا پروردگارِ عالم تمام علیاء اللہ کے صدقے میں سب کی مشکلوں کو آسان فرما بیڑوں کو پار فرما پروردگارِ عالم اس خان کا کے اوپر اپنا خاص فیضان عطا فرما غفور الرحیم اس خان کا کے اوپر اپنا خاص فیضان عطا فرما اس خان کا کے بانی کے اوپر اپنا خاص فیضان عطا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما ان کو بھی اور ہمیں بھی پروردگار عالم یا غفور الرحیم جو ان سے اور ان کی خانکہ سے محبت کرتے ہیں ان کے اقبالوں کو بلند فرما ان کی حجت روائی فرما ان کی مشکل کو شائی فرما پروردگار عالم ہر مسئیبت سے محفوظ فرما قَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي شَانِ عَضْمَتِ حَبِيبِهِ اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّنَّا عَلَى النَّبِي يَا اِيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَىٰهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سیدنا محمد وَلَا آلِ سَيَّدَنَا محمد وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَسَلَاطَن سَلَامًا عَلَيْكَ سَيَّدِ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِرَحْمَتِكَا يَا الرَّحْمَ الرَّحِمِينَ بَحَقِ لَا اِلَا اِلَا اِلَّا اِلَّا محمد وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمُ